ہیلو دوستو آئیورویت کی دنیا میں آپ سبی کافیر ایک بار سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے ستیاناشی پودے کے بارے میں ستیاناشی پودے کے مدد سے ہر پرکار کے چرم روک یعنی کہ داکھاچ کجلی کو جڑ سے ختم کر دینے والے پودے کے بارے میں دوستو اس پودے کو آپ گوھر سے دیکھئے کہی جگہ پر الگ الگ ناموں سے اسے جانا پہچانا جاتا ہے یہ بہت ہی کام کا پودہ ہے آج میں آپ کو اسی کے مدد سے آپ اپنے چرم روک کو داکھاچ کجلی کو سیروسس کو کیسے بھی ہو جڑ سے ٹھیک کر پاؤں گے تو دوستو ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئیورویت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے دوستو اس پودے کو ستی ناشی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سبی پرکار کے چرم روکوں کا ناش کر دیتا ہے اور آپ کو فنگل انفیکشن سے چھٹکارہ دلاتا ہے آج میں آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ اس پودے کی مدد سے اپنے داکھاچ کجلی کو جڑ سے زندگی بھر کے لیے ٹھیک کر پاؤں گے دوستو آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پودے کو دھون لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی بنجر زمین کھیتوں میں میدانوں میں آسانی سے مل جائیں گا آپ کو اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ لینا ہے اب جڑ کے ساتھ اسی لئے آپ کو اکھاڑ لینا ہے کیونکہ اس کے جڑوں میں بھی کہیں گن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو دوستو جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں اس پرکار سے آپ نے اس جھاڑ کو اکھاڑ لینا ہے دوستو جس پرکار سے ہم آپ کو اسے اکھاڑ کر دکھا رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس پودے کو اکھاڑ لینا ہے یہ جڑ سمیت نہیں اکھڑا آپ نے اسے اچھی طرح سے جڑ سمیت اکھاڑ لینا ہے اب اکھاڑ لینے کے بعد اس پودے کو آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے اور کسی ساف کپڑے میں اس پیسے ہوئے پودے کو ڈال کر نچوڑ لینا ہے آپ نے کمس کم اس پودے کا 100 گرام رس نکال لینا ہے اور 50 گرام سرسو کا تیل لینا ہے اب ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے پکا لینا ہے گرم کر لینا ہے جب تیل پچاس گرام رہ جائے اسے اتار لیجئے تیل دھنڈا ہونے پر کسی کاج کے بوتل میں بھر کر رکھ لیجئے اس بنے ہوئے تیل کو آپ نے جہاں بھی داد خاج خجلی ہے اس جگہ پر صبح شام آپ نے اس تیل کو لگانا ہے اس تیل کو ریگولر آپ نے بیس سے اکیس دن تک ریگولر استعمال کرنا ہے لگ بگ ایک مہینہ آپ نے کم از کم اگر بہت زیادہ پرانی خجلی داد خاج فنگل انفیکشن ہو تو دوستو میں گیرنٹی دیتا ہوں ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کا داد خاج خجلی جڑ سے سماپت ہوں گی تو دوستو یہ تھی آج کی جانگاری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں آگے شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیر